کہانی کے سروات میں ہم ایک کپل کو دیکھتے ہیں جو اپنے بیبی کے ساتھ ایک فیری بورڈ پر آتے ہیں جس میں ایس بین کا نام ایڈم وائف کا نام کلیر اور بیبی کا نام فین ہوتا ہے ان کے ساتھ ان کا ایک ڈوگ ایوی بھی تھا دراصل ایڈم اپنی فیملی کے ساتھ انگلینڈ سے آرلینڈ میں اپنے کام کے سسلے میں شفٹ ہو رہا تھا ایڈم یہاں ایک ہرولوجسٹ ہوتا ہے جس کا کام جنگلوں میں ٹری کو انیلیس کرنے کا تھا کہ کون سے پیڑ کو کٹا جائے یا نہیں یہاں سے سین شفٹ ہو کر سیدھا ایک مہنے بعد کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں ہم ایڈم کو دیکھتے ہیں فین اور ایوی کے ساتھ وہ ٹری پر مارک لگا رہا تھا اس کے بعد وہ اپنا کام فینس کر کے گھر جانے والا تھا اسی وقت اس کا پیٹ ایوی بھاگ جاتا ہے وہیں دوسری طرف ہم کلیر کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھر کی ونڈو کو کلین کر رہی تھی وہیں ایڈم اپنے ڈوگ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اسی بیچ اس کا سپیسی فائر پانی میں گر جاتا ہے وہ ایوی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگلوں کے بیچوں بیچ ایک بیلڈنگ تک پہنچ جاتا ہے اس کا ڈوگ وہیں پر تھا وہاں ایڈم کو ایک ڈیئر کی ڈیڈ بوڈی ملتی ہے جس کے اندر ایک عجیب سی چیز گرو کر کے باہر آئی ہوئی تھی پھر ایڈم اس ڈیئر کی بوڈی سے اس چیز کو سیمپل کلیٹ کرتا ہے وہیں ادھر کلیر کے پاس اس کا پڑوسی کوم اور اس کا سن آتا ہے اصل میں کوم ایڈم کے جنگل جانے سے خوش نہیں تھا کوم کلیر کو وارننگ دیتا ہے کہ جنگل میں جانا دینجرس ہو سکتا ہے ساتھ ہی وہ شام کو ایڈم کو اپنے فارم پر ملنے کو بلاتا ہے ساید وہ کسی ڈینجر کے بارے میں بتانا چاہتا تھا اس کے بعد کلیر گھر میں جا کر دور کو لوگ کر لیتی ہے تب ہی پیچھے سے ایڈم اور فن آ جاتے ہیں جس سے کی کلیر در جاتی ہے پھر وہ ایڈم کو کوم کے بارے میں بتاتی ہے اور اس کو کوم سے ملنے کو بولتی ہے لیکن ایڈم اس بات کو اگنور کر دیتا ہے اس کے بعد ایڈم اس ڈینجر کے سیمپل کو مایکروسکوپ سے چیک کرتا ہے جس میں کوئی فنگس ڈینجر پر اٹیک کر رہی تھی وہیں کلیر اپنے بیبی کو سلا کر باہر جا رہی تھی تب ہی روپ سے کچھ بلیک لیکیویڈ اس کے بیر پر آ کر گرتا ہے پھر کلیر ایڈم کو ایٹک چیک کرنے کو بولتی ہے جب ایڈم ایٹک کو چیک کرتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی چیز نہیں تھی ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جو بلیک فنگس ڈینجر کے اوپر تھا وہی فنگس ایٹی کی دیواروں پر تھی پھر ایڈم نیچے آ کر کلیر سے بات کرتا ہے اور اس کو اس فنگس کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ فنگس کسی بھی انفیکٹڈ کیریچر کے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتا ہے اس کے بعد دونوں رومانٹک باتیں کرتے ہیں اور کس کرتے ہیں تب ہی بیبی منیٹر میں فن کے رونے کی آواز آنے لگتی ہے یہ سن کر کلیر دیکھنے جاتی ہے اسی وقت فن کے روم سے ونڈو ٹوٹنے کی آواز آتی ہے پھر ایڈم اور کلیر اوپر بھاگتے ہیں وہاں ڈور اوٹومیٹک ہی بند ہو جاتا ہے ایڈم ڈور کو اپن کرتا ہے پھر کلیر فن کو گودھ میں لے لیتی ہے اس کے بعد ایڈم باہر جا کر سے کرتا ہے لیکن باہر کوئی نہیں ہوتا اور ڈرتا ہوا وہ پلیس کو فون کرتا ہے اس کے بعد جب پلیس چیکر نے آتی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ ونڈو کسی برٹ نے بریک کر دیا ہوگا جو کسی شائننگ چیز دیکھ کر آیا ہوگا وہاں لیمپ بھی گرا ہوا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ لیمپ کے کارن آیا ہوگا پلیس اوپیسر ایڈم کو کہتا ہے کہ گاؤں والے ایڈم کے جنگل جانے سے خوش نہیں ہے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جنگل میں ہیلوس رہتے ہیں اور وہ بیبی کو چھراتے ہیں اس کے بعد پلیس وہاں سے چلی جاتی ہے ایڈم اپنی وائف سے کہتا ہے کہ کسی نے ان کے ساتھ یہ سب رانے کے لیے کیا ہوگا پھر وہ باہر جا کر گھر کی فوٹو لینے لگتا ہے ایویڈینس کے لیے اسی وقت اس کو پیچھے سے کسی کے موو کرنے کی آواز آتی ہے وہ ٹری کے پاس جا کر فوٹو لینے لگتا ہے تب ہی اس کو وہاں ایک فگر دیکھتا ہے ایک بار اور کیمرہ سے دیکھنے پر اس کو کچھ نہیں دیکھتا تب ہی اس کا ڈوگ بھوکنے لگتا ہے یعنی وہاں کچھ تو تھا پھر ایڈم اپنے ڈوگ کے ساتھ گھر کے باہر سیڈ میں جاتا ہے لیکن وہاں کچھ نہیں ہوتا وہ ڈور بند کر کے چلا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں ان کی ڈور اپنے یہاں پہ ہی کچھ جاتی ہے اور ہمیں اس میں کسی کریپی بیبی کی رونے کی آواز نہیں دیتی ہے پھر دوپیر کو کلیر ایڈم کو اٹھاتی ہے اور وہ فین کو لے کر ٹاؤن اور جنگل گھمانے کے لیے نکل جاتا ہے وہیں گھر میں کلیر صفائی کرتے سمیں اس کو فین کے بیڑ کے نیچے ایک بلیک لیکویڈ ملتا ہے وہ اس کو اگنور کر کے صاف کر دیتی ہے وہیں ایڈم جب ٹاؤن میں آتا ہے تو سب لوگ اسے عجیب نجروں سے دیکھ رہے تھے اور وہ اپنے ونڈو کو ٹھیک رانے کے لیے ایک سوپ پر جاتا ہے وہ سوپ اونر اس سے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے جمین پر جاؤ گے تو وہ تمہارے جمین پر آئے گا اور وہ ونڈو پر آئرن بار باپس لگانے کے صلاح دیتا ہے جو کی کلیر نے اتار دی تھی وہیں گھر پر کلیر لونڈری کر رہی ہوتی ہے اسی وقت گھر میں کوم آتا ہے جس کارن کلیر ڈھر جاتا کوم اس کو ایک کتاب دے کر چلا جاتا ہے وہیں ایڈم باپس اپنے گھر کی طرف کار سے آ رہا ہوتا ہے کار میں فن کی ڈول نیچے گر جاتی ہے جس کارن وہ رو رہی تھی پھر ایڈم ڈرائیو کرتے کرتے کار کے بیک سیٹ سے ڈول کو اٹھاتا ہے اسی وقت روڈ پر کوئی آ جاتا ہے پھر ایڈم اچانک بریک لگاتا ہے جس کارن ایکشیڈنٹ ہوتا ہوتا بچتا ہے روڈ پر کوئی اور نہیں بلکی کوم ہی ہوتا ہے اس کے بعد کچھ دور جانے کے بعد میں ایڈم کی کار سے کنٹرول کھو جاتا ہے تب ہی وہ بریک لگا کر کار کو روکتا ہے اس کے بعد کار سٹارٹ نہیں ہوتی جب وہ وولٹ کو کھول کر چیک کرتا ہے تو انجن کے اوپر کوئی بلیک چیز لگی ہوئی تھی جو وہی فنگس تھا وہ کار کے ٹرنک میں ٹول لینے جاتا ہے اسی وقت کوئی کار کی ٹرنک کو کلوز کر دیتا ہے اور وہ وہی پر بےوس ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد ایڈم کو ہو ساتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کار کے ٹرنک میں بندہ ہوا پاتا ہے اور کوئی کار کے اوپر سے چل رہا ہوتا ہے ساتھ ہی کار کو اوپن کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے یہ سن کر ایڈم پینک ہو جاتا ہے اور وہ کار کی بیک سیٹ کو چیر کر فن کو لے لیتا ہے اور وہ کار سے باہر آ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کار کے اوپر نیلز اور سکریچ آئے ہوئے تھے جو کسی بڑے سے گھر پر جاتا ہے اور وہاں جا کر کلیر کو پلیس کو فون کرنے کو بولتا ہے اور وہ اپنے پاس ایک گن بھی لے لیتا ہے تاکہ اپنی سیفٹی کے لیے وہ اوپر والے روم میں جا کر پلیس کو کول کرنے لگتا ہے اسی وقت پورے گھر کی لیر چلی جاتی ہے ساتھ ہی فون کا نیٹرک بھی چلا جاتا ہے تب ہی ایڈم کو کچن سے آواز آنے لگتی ہے ایڈم کو لگتا ہے کہ یہ سب کوم ہی کر رہا ہوگا وہ دیکھنے جاتا ہے تو کچن پوری ترین ڈسٹروئ ہو چکا تھا یہ دیکھ کلیر اس جگہ کو چھوڑنے کو بولتی ہے پہلے تو ایڈم منا کرتا ہے اس کے بعد وہ مان جاتا ہے پھر وہ دونوں وہاں سے جانے لگتے ہیں ایڈم اپنے ڈوگ کو لینے جاتا ہے اور اس کے ڈوگ کے ماؤت میں وہی بلیک فنگس تھا ایڈم دیکھتا ہے کہ ڈوگ کی ایک آنک ریڈ ہو گئی ہے وہ سوچتا ہے کہ یہ سب قوم کا ہی کام ہوگا وہ اپنے ڈوگ کو لے کر کار کے پاس پہنچتا ہے تو اسی وقت اس کا ڈوگ دور بھاگ جاتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے جیسے کہ اس پر کسی نے ہرٹ کیا ہو پھر ایڈم اپنی گن لے کر اس جگہ پر سوٹ کرنے لگتا ہے اس کے بعد ایڈم اپنی کار کو چیک کرتا ہے تو اس کی کار کے انجن میں وہی بلیک فنگس تھا ایڈم اس چیز کو اٹھاتا ہے اور کلیر کار کو سٹارٹ کرنے لگتی ہے اسی وقت ان کو بہت سارے ہیلوس گھیر لیتے ہیں یہ دیکھ کلیر بینک ہو جاتی ہے اور کار کو سٹارٹ کرنے لگتی ہے جس کارن کار سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ایڈم کے ہاتھ میں چوٹ لگ جاتی ہے پھر ایڈم کار کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کلیر کار کو ڈرائیو کرنے لگتی ہے یہ سب ہیلوز ان کو فولو کر رہے تھے اچانک ایک گرل ان کے سامنے آ جاتی ہے جس کارن اس کو بچانے کے چکر میں کار کریس ہو جاتی ہے وہ گرل ہیلو تھی یعنی کورا کی بیٹی جو کئی سال پہلے گم ہو گئی تھی یہ دیکھ کر وہ واپس گھر کے طرف بھاگتے ہیں وہاں وہ ہیلوز ان کی کار کو گھیر لیا تھا گھر پر آنے کے بعد ان کو پتا چل گیا تھا کہ ہیلوز اصل میں ہوتے ہیں پھر ایڈم لوگ ہول سے باہر دیکھتا ہے تب ہیلوز اپنی نوکیلی چیز سے ایڈم کی آنکھ پر سٹیپ کر دیتا ہے اصل میں ہیلوز کو لائٹ پسند نہیں ہوتی وہ دور باگتے ہیں پھر ایڈم کلیر اور فین کو اوپر بٹھا کر بیسمنٹ میں جنیکٹر اون کرنے جاتا ہے وہاں پر اسی بورڈ میں وہی بلیک فنگس لگی ہوئی تھی وہی باہر سبھی ہیلوز گیٹ کو نوک کر رہے ہوتے ہیں ایک ہیلوز اپنی ہاتھ کو گیٹ کے آر پار کر لیتا ہے اور وہ کلیر کی آنکھ کو سٹیپ کرنے ہی والا ہوتا ہے وہی ایٹک میں ایڈم جنیکٹر کو جسے تیسے کر کے اون کر دیتا ہے جس کارن کلیر کی جان بچ جاتی ہے ایڈم سیڈ میں پڑے آئرن روڈ کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا ہاتھ جلنے لگتا ہے یعنی ایڈم بھی ہیلو میں ٹرانسپر ہو رہا تھا ساتھ ہی اس کو لائٹ سے بھی پروبلم ہو رہی تھی اس لئے وہ اپنی انفیکٹیڈ آنکھ پر پٹی لگاتا ہے پھر وہ دونے مل کر گھر کی وینڈو اور دور پر آئرن روڈ لگانے لگتے ہیں تاکہ ہیلو اندر نہ آ پائے پھر ایڈم فین کو ایلو میرا کی روڈ پر لٹا کر بند کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ وہاں پر سیف رہے گا پھر ایڈم کوم کی دی ہوئی بک کو ریڈ کرنے لگتا ہے وہیں کلیر فین کو چیک کرنا چاہتی تھی لیکن ایڈم منہ کر دیتا ہے پھر بھی کلیر ایڈم کی نظروں سے بچتے بچاتے ایلو میرا کو اپن کر دیتی ہے تو تب ہی اسی وقت ایک ہیلو وول کے پیچھے سے آ کر فین کو اٹھا کر ایٹک میں لے جاتا ہے پھر ایڈم اس ہیلو کے پیچھے ایٹک میں چلا جاتا ہے وہ ہیلو اس کو لیک پر اٹھے کر دیتا ہے اور وہ ایٹک سے نیچے گر جاتا ہے اور وہ کس میں کے لئے بےوس ہو جاتا ہے پھر کلیر فین کو بچانے کے لئے جنگلوں کی طرح بھاگتی ہے وہیں ایڈم اپنی انفیکٹیڈ لیک کو بریک کرتا ہے تاکہ انفیکشن نہ فیلے وہیں کلیر فین کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تب ہی اس کو ریور میں فین ملتی ہے وہ ریور میں جمپ کرتی ہے اور وہ فین کو بچا لیتی ہے پھر گھر آ کر کلیر فین کو ایڈم کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور اس کو ڈریس چینج کرنے کو کہتی ہے ایڈم جب فین کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ چینج لنگ ہے مطلب ہیلوس نے ان کے سامنے ایک فینک بچا رکھ دیا تھا یعنی ابھی تک اصلی فین جنگل میں ہی تھی کلیر کہتی ہے کہ یہ سب اس فنگس کی مائن کنٹرول کے قرآن یہ سب سوچ رہا ہوگا اور کلیر ایڈم سے فین لینے کی کوشش کرتی ہے تو ایڈم کلیر کو دکا دے کر پھر وہ ایک آئرن نیل کو فین کے ہیڈ کے پاس رکھ کر بولتا ہے کہ سو یو سیرف جب وہ نیل سے فین پر پونک کرتا ہے تو فین چینج لنگ بن جاتی ہے بس یہ ایڈم ہی دیکھ پا رہا تھا پھر ایڈم کلیر کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اسی وقت کلیر ایڈم پر شٹیپ کر فین کو لے کر بھاگ جاتی ہے اور ایڈم کا کیمرہ بھی لے جاتی ہے کلیر سیڈ میں چھپ جاتی ہے اور باہر ایڈم دور کو نو کرتا رہتا ہے اور ایڈم دیرے دیرے ہیلوس میں ٹرانسفر روم میں ہو رہا تھا پھر وہ دور کو توڑ کر اندر آ جاتا ہے پھر کلیر ایڈم کو لائٹ سے ویک کرتی ہے اور اس کو مارنے کی کوشش بھی کرتی ہے اچانک ایڈم اپنی ٹرانس میسن کے کارن نیسے گر جاتا ہے اور تڑپنے لگتا ہے جو کلیر اس کے پاس جانے لگتی ہے تو ایڈم اس کی پیر کو پکڑ لیتا ہے پھر کلیر اپنا پیر چھڑوا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر ایڈم ایک ٹرچ بنا کر باہر آتا ہے اس کو وہاں پر ایک بیبی کی رونے کی آواز نہیں دیتی ہے اس کو وہ فولو کر کے ایک کیب کی اندر چلا جاتا ہے وہاں اس کو اپنا ڈوگ بھی ملتا ہے وہیں کلیر بھاگ کر کوم کے گھر کے پاس پہنچ جاتی ہے ایڈم دیکھتا ہے کہ اس کیب میں بہت سارے ہیلوز تھے اور وہ اس کو گھیر لیکن وہ فائر سے ان کو ڈراتا ہے وہیں کلیر کوم کے دور کو نو کرتی ہے تو وہ کوم گن دکھا کر اس کو وہاں سے بھگا دیتا ہے وہیں ایڈم کیب میں دیکھتا ہے کہ فین کورا کے پاس میں تھی اور وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں ایڈم کہتا ہے کہ نو کورا جب ایڈم کورا کے پاس جاتا ہے تو کورا اینگری سے چلاتی ہے یعنی وہ بھی ہیلوز میں بدل گی تھی وہیں کلیر جنگل فین کے ساتھ میں اکیلی تھی اور اس کے اوپر ہیلوز اٹیک کر رہے تھے اس سے بچنے کے لئے کلیر کیمرے کی فلیس کو یوچ کرتی ہے تب ہی وہ نیچے گر جاتی ہے اور اس کا کیمرے کی لائٹ بند ہو جاتی ہے تب ہی وہاں ایڈم اصلی فین کو لاتا ہے اور کلیر کو سمجھاتا ہے کہ اصلی فین یہ ہے ہیلوز کو اپنی فیملی کے لئے فین چاہیے تھا وہ کلیر کو فین کو لے کر یہاں سے چلے جانے کو بولتا ہے تب ہی ہیلو کلیر پر اٹیک کرنے آتے ہیں تب ہی ایڈم اس پر اٹیک کر دیتا ہے جب وہاں کورا آتی ہے تو ایڈم اس کو بھیہڈ کر دیتا ہے اور ہیلو آ کر اس کی حات پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ دے کلیر ایڈم کے لائے ہوئے فین کو لے کر وہاں سے چلے جاتی ہے انہے کلیف ان کو وہیں پر چھوڑ دیتی ہے اب صبحہ ہونے والی تھی سبھی ہیلو اپنے کیپ کی طرف جا رہے تھے اور ایڈم بلکل صحیح کہہ رہا تھا اور صبح ہوتے ہوتے ایڈم بھی وہیں پر مارا جاتا ہے پھر کلیر گھر آ کر ایڈم کو یاد کر کے رونے لگتی ہے اور قوم کے بھوپر ایک پیج پر ہیلو مین ہومین اور بیبی کو دیکھتے ہیں بلکل ایڈم کلیر اور فن کی طرح ہیں مووی کے اینڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں ٹری کو کٹ کر کے لے جائے جا رہا تھا اس ٹری میں وہی بلک فنگس لگا ہوا تھا یعنی اور بھی ہومین ہیلو اس میں چیند ہونے والے تھے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر سنافت ہوتی ہے آپ کو یہ مووی کیسے لگی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب روز کریں جب تک ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے بائی بائی جب تک ملتے ہیں